بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے کسان بھائی اس وقت کو معاشی صورتحال کے باعث اگر وہ استعمال نہیں کر سکے تو ان کو چاہیے کہ جب ہماری فصل جو ہے وہ پنتالیس دن کی ہو یا ساٹھ دن کی ہو یا نوے دن کی ہو تو اس وقت بران کا استعمال کریں بران کا استعمال کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کھیت جو فکباس کا ہوتا ہے اس میں ٹینڈوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے بران کی وجہ سے ہمارے جو ٹینڈے ہیں وہ زیادہ بنتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب بران کا ہم استعمال کرتے ہیں تو جب پولینیشن کا عمل ہوتا ہے جو پھول کے اندر نار اور مادہ کے ملنے کا عمل ہوتا ہے تو وہ بہترین طریقے سے ہو جاتا ہے جب پولینیشن کا عمل صحیح طریقے سے ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہماری فصل کا کیرہ ہوتا ہے پھول گرتے ہیں تو وہ نہیں گرتے اس کی وجہ سے ہمارے ٹینڈے جو ہیں وہ زیادہ بنتے ہیں اور ہماری پیداوار اچھی خاصی اضافہ ہو جاتا ہے اس میں تو کسان بھائیوں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں پنتالیس دن کی فصل پر جس طرح کی یہ فصل ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھول بھی اٹھا رہی ہے ٹینڈے بنا رہی ہے یہ دیکھیں یہ پھول بھی اٹھا رہی ہے اور ٹینڈے بھی بنا رہی ہے تو اس کے لیے یہ چاہیے کہ ہمیں اس پر بران کا سپری کریں اگر تو ہم بورک کے اسڈ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں کسی بھی کامپنی کا تو ہمیں چاہیے کہ اس کو تیزن سو گرام جو ہے اس کو سو لیٹر پانی میں حل کر کے اس کا سپری کر دیں اگر بوریکس استعمال کر رہے ہیں تو وہ چار سو گرام اس کے علاوہ اور بھی مختلف کامپنی جو وہ بران مختلف حالت میں دے رہی ہیں لکور شیب میں بھی دے رہی ہیں تو اس کے لیے چاہیے کہ ہمیں تقریباً تین سپری جو ہیں وہ بران کے کرنے چاہیے اس کی وجہ سے ہمارے جو ہیں وہ پھول گوڑی بھی زیادہ آتی ہے شیڈنگ بھی نہیں ہوتی ہے اور ٹین ڈے جو ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیرہ وگرہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہماری پیداوار میں اچھا خاصا اضافہ ہوتا ہے تو امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسندائی ہوگی اور دوستوں سے التماس ہے کپاس کے کاشکاروں کو کہ اپنی فصلوں پر بران کا استعمال لازمی کیا کریں شکریہ اللہ حافظ